یہ ہمارے پاس ایک سوال ہے جس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ مسجد کے اندر ضرورت کتاعت یا بغیر ضرورت کے سونا جائز ہے دیکھیں فت الباری ابن رجب کی جو ہے نا ایک تو حافظ ابن حجر کی ہے نا اور ایک ابن رجب کی ہے اس میں وہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر ضرورت کے وقت مسجد میں سونا جائز ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں یعنی جتنے بھی مکتب ہے فکر ہے چار فقی ہیں اور مشہور فقہاں ہیں جو مشہور تو چار ہیں لیکن اس کے علاوہ اور بھی فقہاں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث کا نمبر ہے فور ڈبل زیرو اس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود تھے یعنی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے رسول کو اونگ آگئی اور اللہ کے رسول سو گئے پھر اللہ کے رسول کی جب آنکھ کھلی تو اللہ کے رسول بیدار ہوئے اور آپ مسکر آ رہے تھے اس کے علاوہ لمبی حدیث ہے سنا دیتا ہوں کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالی نے مجھے سورہ دی ہے انہا تو انہا کل کوسر کہ ہم نے آپ کو حوض کوسر دیا پھر اللہ کے رسول حوض کوسر کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اس کا پانی جو ہے وہ دودھ کی طرح سفید ہوگا شہد کی طرح میٹھا ہوگا اس کے لیے جو برتن استعمال وہ آسمان کے اوپر جو ستارے ہیں ان کی ماند ہوں گے یعنی اتنے ہوں گے یا اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے تو ظاہر ہے جب فقہاء ایسی حدیث کو پڑھتے ہیں تو اس میں سے جو مسائل اخذ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان کو نکالتے ہیں تو اس میں سے ایک مسئلہ تو یہ نکل رہا ہے کہ مسجد میں اللہ کے رسول سوئے ہیں نا ظاہر ہے آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں تو آپ سو گئے تو سونے کے اندر تو کوئی حرج نہیں اچھا ایک اور حدیث ہے جو کہ بخاری میں ہے تین ہزار سات سو تین ہے سال بن سعد رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہلے اپنے گھر میں حدرت فاطمہ کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی بات ہوئی بات کی تو آگئے تو مسجد میں آ کر نہ سو گئے تو پیچھے سے اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ علی کہاں ہے تو کá پتہ نہیں کہاں یہاں سے گئے ہیں گھر سے تو چلے گئے ہیں لیکن گھر میں نہیں ہے بارل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو پیٹ تھی اس سے تھوئے ہلکی سی چادر سرکی ہوئی تھی اور اس کی اوپر مٹی لگی ہوتی ہی رسول اللہ آئے اور مٹی کو جھاڑا اور فرمایا ابو تراب اٹھ جا تو یہ حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد کے اندر سو سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مسجد کے اندر سوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوئے اور اس کے علاوہ اور بیشمار دلائل موجود ہے صاحب صفحہ وہ بھی ظاہر ہے مسجد نبی کے اندر سویا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی آتا ہے وہ بھی مسجد میں سوئے ہوئے تھے تو اس طرح کی بیشمارہ حدیث ملتے ہیں تو مسجد کے اندر سونا کوئی حرج نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین اور سب سے زبردست جو جگہ ہے وہ مسجد ہی ہے لہذا اگر کوئی شخص مسجد میں سو جاتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں